پنجاب حکومت کا شہریوں کو ہاتھ نہ ملانے کا مشفرہ تعلیمی اداروں میں آگہی مہم شروع کر دی ڈاکٹر یاسمین راشد کی فیاض الحسن چوہان کے ہمراہ پریس کانفنس کہا میڈیا کو کرونا وارث سے متعلق افرا تفریح پھیلانے سے گریز کرنا چاہیے دہشتگردی کی طرح کرونا کو بھی شکست دیں گے مولانا مارچ کا خیال چھوڑ کر کر کرونا وارث کے متعلق آگہی مہم شروع کریں ہی خبر کے مطابق اس وقت پاکستان کے اندر چھے کیسز ہیں اٹھا کیس جو ہے یہ بھی کراچی کے اندر آیا ہے یہ بھی سائرین میں سے شامل جو ہمارے پاس آئے ہیں جن کو ہم مشکوک یا ان کو کانٹیک کہتے ہیں یا سسپیکٹ کیسز کہتے ہیں ان سسپیکٹ کیسز کی ہمارے پاس جو ٹوٹل نمبر ہے وہ اٹھتالیس تھے چورتالیس جو ہیں اس میں سے نیگٹیو ہو کے گھر کو چلے گئے ہیں اور باقی تین کا آج ٹیسٹ آ چکا ہے ایک اور جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو زائرین آ رہے ہیں تفتان کے رستے سے یعنی کوئٹا کے رستے سے وہاں کوئی تقریباً دھائی ہزار اس وقت جو ہیں انڈر کورنٹائن ہیں جہاں تک تعلق ہے علاج کا تو میں آپ بتاتے چاہیے لو کیونکہ یہ ایک وارل انفیکشن ہے وارل انفیکشن کا ایساچ علاج نہیں ہوتا لیکن آپ اگر ہونے کے بہت بہتر چانسز ہوتے ہیں ہم لوگوں نے باقاعدہ ان چیزوں کو مدہ نظر رکھتے ہوئے کیونکہ اب کرونا وارس جو ہے وہ پاکستان میں آ گیا ہے سب کو ماس پہنے کی ضرورت نہیں ہے صحت مند بندے کو ماس پہنے کی ضرورت نہیں ہے میں مولانا فضل الرحمان صاحب سے گزارش کروں گا آپ پوزیٹیو اپنی ذمہ داریاں پوری کریں علماء کو اپنی جماعت کو اپنے مقت پر فکر کے علماء کو آپ استعمال کرتے ہوئے اس کرونا وائرس کے خلاف جدو جہد کریں